اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے بغصفہ کو لکھایا رسول نے الحمدللہ الحمدللہ اللذی افضع الافلاکہ والاردین والسلاة والسلام علی من کان نبی جن و آدم بین الماء والتین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب لمیزل کے بابرکت و رزیم نام سے جس نے ہمیں تشکر کی توفیق عطا فرمائی ہے اور عربہ درود و سلام کا نظرانہ سلطان حسین آن عالم کی ذات والا تبار پہ جن کی ذات مدحد کی صحیح حق دار ہے اور تعریف و توصیح حقیقی معنوں میں اللہ نے ان کے لئے پیدا فرمائی ہے قرآن حکیم کا تیسوہ پارہ اور اس سال کے خلاصہ قرآن کی آخری نشست آج میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں سمیم قلب سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج میں سمیم قلب سے مبارک بات بھی دینا چاہوں گا دعا بھی دینا چاہوں گا ہمارے اس ادارے کے چیرمین ہمارے ممدو عزتما بحاجی عبدالرعوف صاحب کو ہمارے بھائی جناب آمیر فیاضی صاحب کو اور زہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے میرے ساتھ دن رات ایک کر کے اس پیغام کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے ریکارڈ کروایا میرا مالک سیدان اسعالعالمین کے قدوم مبارک کا صدقہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت نواز کا صدقہ اس ادارے کو ہمیشہ شاد کامی عطا فرمائے راضی بر رضا رہے اور صحیح معنو میں ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آج قرآن حکیم کا تیسویں پارہ ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب بھی بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں باقی قرآن حکیم کی تلاوت نہیں نہ کر پاتے تو ایک سورہ ہے جو تیسویں پارے کو شروع کرتی ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے اس کو اپنے وظائف میں ترجمے کے ساتھ شامل کر لیجئے آپ حیران ہوں گے کہ میرا مالک کون کون سی آپ کو جادوی کامیابیاں عطا فرمائے گا آپ کی آئلی زندگی جس میں آپ کی ازدوادی اور خاندانی زندگی آپ کی معاشی زندگی معاشرتی زندگی سماجی زندگی یہ چاروں یکسر بدل جائیں گی کیونکہ سورہ مبارک میں اللہ پاک نے واضح بیان کر دیا میں پیچھے کچھ بیان کر چکا ہوں اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ سونا کس وقت ہے جاگنا کس وقت ہے کھانا کس وقت ہے بیٹھنا کس وقت ہے کس وقت رزق کی تلاش کرنی ہے اور کس وقت عبادت کرنی ہے اپنے گھرونوں کو کتنے اوقات دینے ہیں اپنے مال تجارت کے معاملات کو کتنے اوقات دینے ہیں اور سماجی زندگی کو کتنی اہمیت دینی ہے میرا مالک ہمیں صحیح معنوم توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو پیٹرن آف یومن لائف اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ کفار والی حسرت ہے اس درد سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں اپنی زندگی کو کزاریں آگے سورہ مبارکہ ہے سورت النازعات اس میں اللہ کریم ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے قیامت میں قائم ہونا ہے اور کن کن درجو سے ہم نیکیاں لے کے آگے چلیں گے سورت عباسہ عباسہ و تولہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں ایک بڑا عجب واقعہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس خیر میں تشریف فرما ہے اور شرافہ کی عزدہ داروں کی مجلس سجی ہے اتنی دیر میں ایک نبینا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شخصیت آتی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے جب وہ آئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیم بجبی ہوئے تو اللہ پاک نے یہ سورہ مبارکہ عطا فرمائی اس لیے عطا فرمائی کہ یہ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان میں کفار بھی ہیں ان کے سردار بھی ہیں انہوں نے پتا نہیں کلمہ پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا لیکن جو آپ کے غلام ہیں ان غلاموں کی دستگیری فرمانا آپ کی شان ہے اور یہ بھی بات ہمیں بتاتی ہے کہ میری حبیب کی رحمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں آگے سورت الشمس وہ سورت جس میں اللہ بتاتا ہے کہ کیسے سورج پھٹ جائے گا کیسے چاند گھر جائے گا اور کیسے زمین میں اپنے سارے راز انڈیل کے باہر پھینکنے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی عطا فرمائی گئی اسی سورہ مبارکہ میں کہ آپ رحمت اور برکت سے اپنے غلاموں کو نماز دیں آگے آگے سورت انفطار کا مضمون جس میں سب سے عالی شرف وہ آیا کریمہ ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم کبھی اس میں جائیں نا تو جیسے ماں اپنے بچے کو لٹا کے پیار کرتی ہے نا وہ پیار وہ شفقت اس آیا کریمہ میں ہے اے انسان بتا تو سہی تجھے کس نے تیرے رب کریم سے غافل رکھا دور رکھا رب کریم صرف رب نہیں کہا وہ رب جو کرم سے دیتا ہے مربانی سے دیتا ہے جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے فک نہیں ہے پھر بھی دیتا ہے اس رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا پھر آگے بتایا یعلمون ما تفعلون اللہ ہر چیز جانتا ہے کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے پھر آگے خود فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اے بندے تجھے نہیں پتا جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں والی جنت میں اور جو بدکار ہوں گے وہ عذاب والی جہنم میں اس کو بولتے ہوئے بھی کام پٹھوں کہ کس درجے پر جا کے اللہ نے قیامت کی حیبد کو بیان کیا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر آگے بتایا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئَا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ کہ یہ جو قیامت کا دن ہے تم جانتے ہی نہیں کیا ہولناکیاں لے کے آئے گا تم جان ہی نہیں سکتے پہنچ ہی نہیں سکتے تمہارا فہم فراست سوچ بچار اس مقام اس مرتبے اس لیول تک جا ہی نہیں سکتا کہ کون سے یہ ہولناکیاں لے کے آئے گا اور یہ بھی پتا ہے وہ کیسا دن ہے کسی کو کسی نفس پر کوئی ملکیت نہیں حکم صرف اللہ کا چلے گا يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِي کہ ایک بندے کو ایک نیکی چاہیے ہوگی وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا ماں سے کریم رشتہ کون سا ہے جی وہ اپنے باپ کے ساتھ جائے گا باپ سے مہربان سائبان کون سا رشتہ ہے دنیا میں وہ اپنی بیٹی کے پاس جائے گا وہ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا بیوی کے پاس جائے گا ایک نیکی دے دو انہیں نیکی نہیں ملے گی یہ کیفیت قیامت والے دن ہوگی پھر ایک دوسرا رنگ بھی ہے اسے وہ نیکی گھر والے سے نہیں ملے گی ایک پریشان حال سے ملے گی وہ نیکی پکڑے گا اللہ کی خدمت میں جائے گا اللہ دونوں کو جنت پہنچا دے گا وہ نیکی اس لیے دے گا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہے یہ میرے کسی کام کی نہیں تمہارے کام آ جائے گی تمہارا کام بن جائے گا اللہ کو اس کا یہ اثار اتنا پسند آئے گا اسے جنت الفردوس عطا فرمایا جائے گا سورة المتففین واضح بات کی نابطول پورا کرو اس پوری صورت کا میں ایک ایک جملے میں کیونکہ صورتیں زیادہ ہیں وقت کم ہیں مزامین زیادہ ہیں ایک جملے میں پیغام ارز کر رہا ہوں اس کا کوئنچ پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نابطول کو پورا کرنا ہے اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے صورت البروچ جس کو میں ابھی آپ کے سامنے ارز کروں کہ کس طریقے سے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ الَّشَدِيد اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے اس پکڑ سے بچنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر میرے رب نے بتا دیا کہ ستارو کی منزل کیا ہے اس سورہ مبارکہ کی تعلیم واضح ہے سورت تارک اللہ نے جہاں جہاں پر فرشتوں کو مقرر کر دیا کونسا فرشتہ آسمان پکڑ کے کھڑا کونسا بارش لے کے آتا ہے کونسا تمہارے نصیب لکھتا ہے کونسا تمہارے لئے آسانیاں لے کے آتا ہے کونسا ہوایں چلاتا ہے سورت تارک کے واضح مضمون ہیں سورت العالی یہ وہ سورت ہے جس نے تذکیہ نفس کر لیا یہ پیغام ہے آپ کی ہر نیکی کا ہر عمل کا تذکیہ نفس کرنا ہے جس نے تذکیہ نفس کر لیا اس نے حقیقی منزل کو پا لیا سورت الغاشیہ اس میں قدرت کے واضح مظاہر کا ذکر ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِ لِكَيْفَ خُلِكَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَعَلِيْهِمْ بِمُسَيطِرْ اللہ پاک نے واضح بیان کر دیا دیکھو نا اللہ کی عجب تخلیق ہے اونٹ کیسے اس کو بنایا میرے رب نے کیسے آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا کیسے زمین کو چٹائی کی طرح بٹھایا پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو میخے بنا کے لگایا لیکن جس کے اندر یہ سعادت ہوگی نا کہ وہ تفکر کر سکے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں سورہ فجر باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دو پیغام دیتی ہے ایک آدھ اور ثبوت کے عذاب میں مبتلا ہونے کے واضح اسباب ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس سارے معاملے میں مبتلا ہوئے اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ وہ نفس عالی جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں ان کے لیے عجر یہ ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں ان کو آخری وقت میں جبریل امین پیغام دیتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی رادیت مردی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آؤ اللہ کی رحمت سے منور راستہ کرم نواز اپنے معاملات کو دیکھو اور اے نفس مطمئنہ مبارک ہو آج رب تجھ سے راضی ہے تُو رب سے راضی ہے اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور اس کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو جا آگے ہے سورة البلد لا اقسم بیہاز البلد وانتحلن بیہاز البلد وہ شہر مکہ جس میں میرے نبی کے قدوم مبارک لگتے تھے اللہ نے اس کے ذروں کے قسم اٹھائی ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے نا یہ جہاں حضور کے قدم لگے میرے رب نے ان ذروں کی قسم اٹھا کے بتایا ہے اور پھر آگے واضح دو ٹوک پیغام دیا ہے یہ کس طریقے سے میرا رب ہدایت عطا فرماتا ہے اور کن کن رستوں پر چلنے والے حجرت پانے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی ہیں آگے اگر ہم دیکھتے جائیں تو میرے رب نے گیارہ قسمیں اٹھائی ہیں اور ان قسموں کو اٹھا کے ایک ہی بیان دیا ہے پھر بات تذکیہ کی ہی ہے گیارہ قسمیں اٹھانے کے بعد اس کے علاوہ کسی چیز پر گیارہ قسمیں نہیں اٹھائیں کہ اگر بچت چاہتے ہو کام یا بھی چاہتے ہو تو تذکیہ نفس کرنا ہے طہارت نفس کرنی ہے آپ نے آپ کو برے عمال سے بچانا ہے پھر میرے رب عزتیں عطا فرمائے گا یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت کا سیدھا رستہ بیان کر دیا ہے اور جو اس پہ چلتا ہے میرا مالک اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے میں اس پورے کے کس کس مضمون کو آپ کے سامنے ذکر کروں ایک ایک سورہ پورا پورا پروگرام کا تقاضہ کرتی ہے لیکن اس میں علماء نے کہا اللہ نے چاش کے وقت کی قسم اٹھائی رات جب گہری ہو جائے اس کی قسم اٹھائی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے رخ زیبہ کی قسم اٹھائی اور ذلف امبری جب پھیل جاتی ہیں کہ ہوا کے خوشبو بتا رہی ہے وہ ذلف اپنی سجا رہے ہیں سواری تیبہ سے چل پڑی ہے حضورت شریف لا رہے ہیں پھر بتایا کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے ان کے دامن کو بریے اور صرف دامن کو نہ بریے ان کے دل کو نور ایمان سے بریے پھر آگے سورت علم نشرح ہے علم نشرح لکا صدر عام بندے کا سینہ عام بندے کا ہوگا لیکن رب نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے شرع صدر رسول اکرم کو عطا فرما دیا ہے جناب موسیٰ تو کہتے ہیں نا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری لیکن مصطفی کریم کی تو شان یہ ہے آپ کو شرع صدر عطا فرمایا گیا ورفعنا لکا ذکر ماضی کا سیگہ مستقبل کے لیے بول کے اللہ نے بتایا اور کوئی چیز بلند ہو نہ ہو محمد عربی کا ذکر بلند ہوگا سورت تین انسان کی تخلیق کو اللہ نے احسن تقویم قرار دیا ہے سورت العلق اقورا بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان من علق اقورا وربک الاکرم یہ پہلی وہی ہے جس کو حضور لے کر گئے تھے اور آپ کی مونس و غمخار اہلیہ نے آپ کا ساتھ دیا تھا سورہ قدر اعلان کر رہی ہے کہ یہ رات کئی ہزار سالوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے اگر اس میں سجدے کیے جائیں اور اسی رات میں اللہ نے اپنے حبیب کو رحمتیں عطا فرمائی ہیں سورت بینا واضح کر رہی ہے دنیا کی سب سے بری مخلوق یہ کفار ہیں سورت زلزال ازا زلزلت الارض زلزالہ اس چیز کا اعلان کرتی ہے زمین نے پھٹ جانا ہے وہ خبریں بھی باہر نکال دے گی جو تمہارے وہم اور گمان میں نہیں ہوگا سورت العادیات مجاہدین کے گھوڑے کی قسمیں کھا کے بتایا جا رہا ہے اللہ کی پناہ ہی حقیقی پناہ ہے سورت التکاثر میں اللہ نے پیغام دیا کہ کسرت کی چاہت ہر نعمت کے بارے میں سوال وہ جو بہت زیادہ چاہتا ہے اسے بتاؤ مل جائے گا لیکن اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا سورت العصر ایک سورت میں پیغام دے دیا انسان تو دوکے میں ہے تو خسارے میں ہیں تو جس دنیا میں جینا چاہتا ہے اس نے مٹ جانا ختم ہو جانا ہے تو جب بیماریاں آکے لے جائیں گی کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رحمتوں میں ہیں سورت الفیل میں پورا وہ عبرہا کا واقعہ ہے کہ کیسے وہ بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا اور اللہ پاک نے کیسے اس وقت چھوٹے چھوٹے کنکر بیجے ہیں اور ان کو پرندو کے ذریعے گرا کر اس کے پورے کے پورے لشکر کو بوسا بنا دیا اور بتا دیا کہ بیت اللہ شریف کی حرمت ہمیشہ زندہ رہے گی سورہ قریش میں قریش کے اوپر جو اللہ کے احسان ہیں ان کا واضح تذکرہ ہے پھر سورت المعون میں کفار اور منافقین نے جتنا بھی ظلم کیا اس کو اللہ نے واضح کیا اور سورت القوصر یہ اللہ نے عطا فرمائی جب لوگ بولتے تھے آپ کے بارے میں تو اللہ نے انہا عطینا کل قوصر کا درجہ عطا فرما کے سرکار دو عالم کو زہرہ کی صورت میں خیر کسیر عطا فرما دیا اور پھر سورت الاخلاص کہ توحید کا ذکر ہے اعلان ہے کہ ہمیشہ سجدہ اللہ کریم کی بارگاہ کو ہی کرنا ہے اور اسی کی جناب کو زیبا ہے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس سال کی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور یہ مجالس یہ ادارہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے سلام مال اکرام پاکستان زندہ بار اللہ کا کلام پڑھا